اسلام علیکم فالی کٹھیٹر ایک پتلی فلیکسیبل سٹیرائل ٹیوب ہوتی ہے جو یورین کو ڈرین کرنے کیلئے بلیڈر میں انسائٹ کر دی جاتی ہے یہ کٹھیٹر ان پیشنٹس میں انسائٹ کیا جاتا ہے جن کا یورین کسی رکاوٹ یا انفیکشن کی وجہ سے باہر نہ نکل پا رہا ہو جیسا کہ بلیڈر میں پتری کا بننا یوریترا میں بلڈ کلوٹ کا اکٹھا ہونا یا پھر میلز میں پروسٹیٹ گلینڈ کی انلارجمنٹ کی وجہ سے یوریترا میں رکاوٹ آنا وغیرہ یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یورین باڈی سے باہر نہیں نکل پاتا ایسے پیشنٹس کو فولی کٹھیٹر لگایا جاتا ہے تاکہ جلدہ جلد بلیڈر سے یورین رین آؤٹ ہو سکے ادروائس بلیڈر کے پریشر سے کڈینیز کو نقصان پہنچ سکتا ہے فولی کٹھیٹر کو بلیڈر میں انسائٹ کرنے کے پروسس کو کٹھیٹریزیشن کہتے ہیں کٹھیٹریزیشن میں ڈاکٹر کٹھیٹر کو یوریترا سے پاس کرتے کرتے بلیڈر تک پہنچاتا جاتا ہے یا پھر اسے ڈریکٹلی پیٹ میں چھوٹا سا کٹ لگا کر بلیڈر میں انسائٹ کیا جاتا ہے فولی کٹھیٹر کے ایک انڈ کے پاس ہول پریزنٹ ہوتا ہے جس سے یورین رین آؤٹ ہوتا ہے اس ہول کے تھوڑا نیچے ایک بیلون بھی موجود ہوتا ہے جسے کٹھیٹر کو بلیڈر میں انسائٹ کرنے کے بعد وارٹ کے ذریعے پھولا دیا جاتا ہے تاکہ کٹھیٹر پلیس ہونے کے بعد بلیڈر سے باہر نہ نکل پائے اس کٹھیٹر کے دوسرے انڈ پر دو پوائنٹس ہوتے ہیں جس میں سے ایک پوائنٹ یورین بیگ کی اٹیچمنٹ کیلئے ہوتا ہے جس کے ساتھ یورین بیگ اٹیچ کر دیا جاتا ہے جس میں یورین بلیڈر سے نکل کر کولیکٹ ہوتا رہتا ہے اور دوسرے پوائنٹ سے بیلون کو وارٹر انجیکٹ کر کے انفلیٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کی نیڑ کے مطابق کٹھیٹر کو چند گھنٹوں سے لے کر کئی مہینوں تک اٹیچ رکھا جاتا ہے اور جب کٹھیٹر کو نکالنا ہو تو وارٹر کو سک کر کے بیلون کو ڈیفلیٹ کیا جاتا ہے جس سے پھر کٹھیٹر کو آسانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی